جی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر گولا مصطفی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ پہلے دن کا چوزہ آ گیا ہے اور لائف سیشن میں بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیا تھا کس طریقے سے ہم نے چوزے کو ریسیب کیا کتنا چوزہ آیا ہے ہمارے پاس اور ڈے فاسٹ پہ ہم نے کیا کہ میڈیسن چلانی ہے کون کون سی میڈیسن چلائی ہے کون سی ریکسینیشن کی ہے اس سارا آپ جو ہے وہ لائف سیشن میں آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں مزید آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں یہ ہمارا ٹرائل فارم ہے یہ ہماری جو ہے وہ بریلر فارم ہے تو اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے آپ کو پین نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک پین کے اندر جو ہے ہم نے سو برڈ رکھا ہوا ہے سو چوزے رکھے ہوا ہیں ماشاءاللہ دیکھیں فلی ایکٹیو ہے الحمدللہ اور اس چوزے کو آئے ہوئے تقریبا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فیڈنگ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ورٹر لائن پہ ہے پانی پی رہے ہیں اور فیڈنگ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورے شٹ کے اندر جو ہے یہ برڈ الحمدللہ سکیٹرڈ ہے پھیلا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے ہم نے جو ہے اس کی اچھی ونٹیلیشن دی ہوئی ہے چوزے کو چوزہ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پلیٹوں کے اندر فی جو ہمارا پین ہے اس کے اندر جو ہے میں نے دو پلیٹے رکھی ہیں اور دو جو ہے وہ بیوی فیڈر پلیس کی ہیں تاکہ چوزے جو ہے وہ ایزیلی فیڈ کھا سکیں ایزیلی مینج ٹو انوائرمنٹ تو دوسرے سے تیسرے دن جو ہے یہ میں پلیٹیں اٹھا لوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بیوی فیڈر جو ہے وہ میں مزید پلیس کروں گا اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے پہلے دن پلیٹ رکھنے کا ایک تو جو یہ ہے کہ چوزہ جو ہے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے ایزیلی اور دوستانہ جو ایک تعلق ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چوزہ جو ہے موسٹلی وہ پلیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو بیوی فیڈر ہے وہ کم کم چوزہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اور اس نے جو محول ہے تو جیسے جیسے یہ چوزہ بڑا ہوتا جائے گا کیونکہ پہلے دن پہ جو ہے چوزے کو فیڈ لازمی دینی ہوتی ہے کل ہم جو ہے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد اس کو کراپ ٹیسٹ بھی کریں گے چیک کریں گے کہ کتنے فیصد جو ہے چوزے نے فیڈ کھائی ہوئی ہے پانی پیا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو پہلے دن اور دوسرے دن جو ہے ہم اوپن میں ہنڈر اپنا جو ہے وہ اس طریقے سے فیڈنگ کراتا ہوں تاکہ جو ہے فیڈ کم سے کم ضائع ہو کیونکہ جیسے جیسے چوزہ بڑا ہوتا جاتا ہے چوزے کی حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ میں سے یا بڑی جو اوپن ٹریز ہوتی ہیں تو اس میں سے فیڈ ضائع کرتا ہے پاؤں مارتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مل الحمدللہ جو ہے چوزہ بلکل سکیٹرڈ ہے اور ٹمپریچر جو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے پہلے دن پہ اس کو ہم جو ہے زیرو ڈے بھی کہتے ہیں تو اس زیرو ڈے پہ جو ہے جو ہم نے ٹمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے وہ تھرٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ مینٹین کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ پہلے دن پہ جو ہے میں نے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کی پہلے دن پہ جو ہے میں نے صرف اور صرف ڈی آئی بی کی ویکسین کی ہے اور ویکسین کی ویڈیو جو ہے میں نے آپ لوگوں سے لائیو سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کس طریقے سے جو ہے ہم نے چوزہ ریسیب کیا تھا اور کس طریقے سے جو ہے یہ ہم نے ویکسینیشن کی تھی اور سپری میتھڈ کے طریقے ہم نے ویکسینیشن کی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا برڈ جو ہے وہ فلی سکیٹرڈ ہے پورے شیئر کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ تو کسی بھی بھائی کا کوئی بھی کوئیشن ہو ڈی فاسٹ پہ کیا کیا ہم نے جو ہے وہ ارنجمنٹ کی ہیں شیئر کی تو وہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیشن میں اپنے جائے کا اظہار کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہے بلکل چوزہ ایکٹیو ہے الحمدللہ فیڈنگ پہ بھی ہے کچھ چوزہ جو ہے پانی پھی رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ پین سے لے کے یہ درمیان میں آگے اور یہ جو ہے یہ اینڈ پہ آپ لوگوں کو ایک وزرڈ کر آیا ہے تو چوزہ الحمدللہ الحمدللہ فلی ایکٹیو ہے تو کسی بھی بھائی کا کوئی بھی کوئیشن ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتا ہے یا کوئی بھی شیڈ کے اندر آپ لوگوں کو کمی نظر آ رہی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چوزہ جو ہے پانی بھی پی رہا ہے الحمدللہ اور جو ہے وہ فیڈنگ بھی کر رہا ہے تو کسی بھی بھائی کا کوئی بھی کوئیشن ہو تو وہ مجھ سے پور سکتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں گا ڈیلی بیسز پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بھی شیئر کروں گا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں سے لائی سیشن میں کوئیشن آنسر ایک سیشن کریں گے ڈیلی بیسز پہ تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ